یہ کیا پی کے میں چودھے صاحب پنجاب سے پارلیمنٹ سیکٹریمنٹ سے پنجاب کے سوال کرتے ہیں کہ اس وقت اس وقت صاحب عثمان بوزدار صاحب کو یعنی نیب نے بلایا پھر اٹھانا کو دوبارہ بلایا تو صاحب کا پرنسپل سیکٹری صاحب یہ آج پیش ہو گئے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ مختلف چیزیں گندش کرتی رہتی ہیں کہ اس وقت ہارڈ وارٹر بھی ہیں عثمان بوزدار صاحب جاتے ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ جواب دے بھی ہیں ہر چیز کے حوالے سے جو ان پہ آتی ہے جو معاملات ان کے ذمہ ہی نہیں ہیں اداروں نے خود کرنے ہیں اس پہ اگر ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ انہوں نے جواب دینے ہیں اوزا جا کے پرنسپل سیکٹری صاحب آپ آج ستر تقریباً اپلیکشنیں وہاں پہنچ گئی ہیں ایک طرح جو ہے نا ان کے خلاف مختلف پروفز کی اور وہ پہنچی ہوئی ہیں تو یہ کوئی مجھے لگتا ہے کوئی کوئی تھوڑا ساور ہی پندورہ مقصول لنے والا ہے دیکھیں یہ پشنگوئیاں تو سارے کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ واحد بندے میں نے دیکھا کہ ہم اے چیف منشتر ان کو کہ ان کا جب بھی ہم نے کوئی کام کہا تو انہوں نے کہا جی میں قانون کے مطابق کروں گا اداروں سے انہوں نے مشرع کیا ہم ایم پی اے سے انہوں نے کم مشرع کیا اداروں کے لوگوں سے انہوں نے زیادہ مشرع لیا ٹھیک ہے تو جب اداروں کی ہم بات ہی ہے ہماری بیس ہی ہے سیاست کی پاکستان دریکی انصافی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اداروں کی جو کام ہیں وہ اداروں کی کر رہے چاہیے ان میں سیاستی انٹرپیرنس اس طرح نہیں ہوں نہیں بلکہ میں تو کہتے ہیں جس طرح آپ نوجوان ہیں اور میں سمجھے پارلیمنٹ سیکٹریوں نے کیسے ادارے میں ہیں کہ ریبنو ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ سب صرف سپروائز کرتا ہے ملک کو کسی نہ کسی طریقے سے چیف سکٹری تک نیچے سے لے کے ایک پدواری سے لے کے تو ریفارم بھی تو نہیں ہو رہی نا مثلا cda ہے lda ہے بھائی الاز یہ ہیں کہ آپ کے پاس ریجسٹری ہو یا کوئی ڈاکومنٹ ہو یا لاتمنٹ ہو یا جا گی یو شوڈ گو ٹو ڈریکٹلی سب اسٹار آپ آپ ریجسٹری کرا لیں lda میں بھی ریفارم بھی ریفارم ہے کہ لوگ تو وہاں دککہ کھاتے رہتے ہیں چھچے مہینے چھچے سال رولتے رہتے ہیں ریفارم بھی نہیں کر رہے نا اب لوگ دیکھیں بات یہ جو سسٹم ہے اس کو چھتیس چالیس سال سے اس زنگ ولود ہوا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے ہم وائد یہ گورنمنٹ آئی ہے کہ 46000 چھتالیس ہزار کنال سرکاری زمین ہماری پنجاد گورنمنٹ نے واگزار کر آئی ہے اور جن جن لوگوں کے پاس یہ زمینیں تھی آپ پنڈی سے لے کے لاہور تک ریکارڈ چیک کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر ان پہ آج بھی اتنا پریشر ہے انہیداروں پہ اتنا پریشر ہے کہ یہ انکوئرییں کیوں کھولی جا رہی ہیں چھتالیس ہزار کنال زمین ہم نے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب اور وزرعالہ عثمان گوزدار کی قیادت میں پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ نے پنجاب میں واگزار کر آئی ہے یہ بات رشت ہے ہمار لیتے ہیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جہاں پبلک پرابلمز ہیں پبلک پرابلمز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریفارد ہونی چاہیے اور ہوتی رہنی چاہیے کہ آپ نے اپنے میک میں کو کافی ریفارد کیا اور آپ پتا چلا ہے کہ وہ آپ ایسی بنا رہے ہیں سسٹم کہ موبائل طریقے سے فرد ایشو ہوگی جہاتوں میں جا کے لیکن جو ادارے ڈیویلمنٹ اتھارٹی ہیں انہوں نے لوگوں کا جینہ حرام کیا ہوا ہے ان کو بھی بائی لاز یہ جو بیسک لا ہے اس لیے انڈر کریں کہ بھی وہ لوگوں کی جو ہم نے جو ہم نے جو پالسیاں دی ہیں جی وہ ریکارڈ پہ ہیں ہم لوگوں کی بیسری کی طرف جا رہے ہیں جو بائی لاز اب بنائے گئے ہیں ان میں ہم نے لوگوں کو پریشان نہیں کیا ان کو بلیک میل نہیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ جو لیگل کام ہیں وہ لوگوں کو آتھانی سے ہوں یہاں پہ جو بندہ لیگل کام کے لیے نقشہ جمع کراتا ہے اس کا چھ مہینے تک نقشہ پاک نہیں ہو تک چھوٹے سے گھر کر اور جو ٹیبل کے نیچے سے اپنی فائل دیتا ہے اس کا فورا ایک ہفتے میں اس کو نو سی مل جادا ہے زمانداد دور آپ ہے آپ ماشاء اللہ گورنمنٹ میں اس میں نہیں نہیں آپ کو پرانی دیکھیں ہم تو ذمہ دار ہیں ان دو سالوں کے ہم ذمہ دار پچھلے تیس سال کے نہیں ہیں آپ پچھلے تیس سال کے ریکارڈ دیکھیں جو فوریس لینڈ کے ساتھ ہوا جو ریلوے لینڈ کے ساتھ ہوا ہماری گورنمنٹ تو نہیں تھی ہمیں تو پرانی نسٹر صاحب کو دور موقع مل ہے ہم نے جو چھوٹے ہیں بہت برمانی بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہم ٹائم تمہاراں سے آگے چل رہا ہے بہت شکریہ تو آپ اس پر کہا کے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بھئی آپ کہتے ہیں ادھاروں سے مشورہ کرتے ہیں یہی غلط کرتے ہیں آپ فیکٹری ہیں میں فیکٹری ہوں مجھے پتا ایک پراؤرم کہاں ہے آپ کو پتا ہے کہ ایل ڈی اے میں اگر آپ نے اپنا مکان وہ بیچنا ہو جو آپ نے کسی بندے سے خریدا اور اس نے اپنے باپ سے وراثت میں آیا سمجھلو علامہ باتا ہوں اس نے دادے نے بنایا ہو پرانی سکیم ہے نا تو اس کا مطلب ہے جب زمین ایکوزیشن ہوتی ہے اس کے بعد پلاتنگ ہوتی ہے پیسے جمع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد علاٹمنٹ ہوتی ہے پھر پیسے جمع ہوتے ہیں پھر نقشہ پاس ہوتا ہے پھر سارے مکان بن جاتا ہے اگر آپ ٹرانسفر کرنا چاہیں تو وہ جو پری یعنی ایکوزیشن ہے اس کا وہ ریکارڈ مانگواتے ہیں اور آپ لا نہیں سکتے پٹواری بڑھ گیا ہے تو یہ ڈیویلمنٹ ڈی تھارڈی ہے تو لوگوں کو ستیہ نازکہ نہیں بتائیں آپ نے بہت اچھی بات دیکھیں جب بات کر رہے تھے نا اصل میں تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی گورننس ویہ وہ ہوتی ہے جو سٹرکچرل چینجز لے کیا ہے اب اس میں جتنے ڈسکریشنری گیپس ہیں اس کو کم کیا جائے ایس فار ایس ال ڈی ایس کنسرن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو سٹرکچرل چینجز پہ اور اس کے اتنا کمبر سم کر دیا ہے ہم نے ونڈوز بنا کے ایک ونڈو کے پیچھے پتہ نہیں کتنی ونڈوز ہو گئی ہیں ہم نے ایک ایڈی ایل آر جو ہے وہ سسٹم لے کے ہیں اس کے پیچھے مینول پھر پٹواری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک سسٹم میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے لیکن اس حکومت سے تو بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹڈ تھی دو سال ہو گئے ہیں آف کورس بڑی ساری تھی آپ مجھے بتائیں ایل ڈی اے جو ہے ایل ڈی اے کے انٹرنل جو پولیسیز ہیں جو پولیسی میکرز ہیں آپ بھی فرد جو ہے جو پچاس پانچ سار پیگر پٹواری دیتا ہے پچاس زار کی ہے پچاس زار کی جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ کورپشن ختم ہوئی ہے یا کم ہوئی بڑھ گئی ہے بڑھ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بلکہ اگر ہم نام چینج کروانا چاہیے نا آگا باگ کر اور آگا نام لکھا ہو تو آپ کو چھے مینے چاہیے نام چینج کروانے کے لیے میں کہتا ہوں لوگ جو ہیں وہ رول گئے ہیں آپ کبھی وہاں پہ جا کے لوگوں کی دیکھیں اچھا ان کے مطلب ایک سسٹم کی اگر ہم بات کر رہے تھے چھوٹے مجھے بتائیں کہ جو پروجیکٹ انصیف کیے جانا ہے ابھی جو ہم نے راوی سٹی جو ہے پروجیکٹ جو ہے اس کی بات کی ہے کیا اس کی ہم نے وائیبلیٹی دیکھی ہے کیا ہم نے اس کے فنڈز دیکھی ہے کیا ہم نے اس کی سائل جو ہے وہ دیکھی ہے ہم صرف کہتے ہیں کہ ہم جیل بنا دیں گے بھائی ایک طرف تو آپ یہ دیکھنے ہیں دوسری ہے تو انڈیا جو ہے وہ جو وہ وارٹر ٹیررزم کرتا ہے اس کے اندر فور ایکزمپل کیا ہم نے سوچا کہ اس کا پوچھتا جو ہے وہ یہ اشادرہ سے لے کہ وہ جیسر تک جو آگے تک کتنا وہ مضبوط ہوگا کہ ہم اس سٹی کو پڑا سکتے ہیں کیا ہمارے پاس وہ اس طرح کی ایڈمیسٹیشن موجود ہے پولیٹیکل اور ایگزیکٹیو میں آپ کو بتا ہوں کیا وہ موجود ہے کیا اگر اتنے سارے بہت سارے سوالات یہ ہم کیوں سے ہیں یہ ہے کہ ان کو کرنا چاہیے بڑے دین ہو گیا آپ آنسوریبل ہیں اچھا یہ ہے کہ بلاول بٹوز زرداری صاحب آج انہوں نے بڑی پریس کانفرنس کیا ہے کافیز آپ کو بڑی لمبی کرتے ہیں پریس کانفرنس پچھلے دنوں آپ کے سامنے ہیں جب چیف جستہ پاکستان کراچی تشریف لے کے گئے اور انہوں نے اس کی حالتظار دیکھئے